لیکن قیامت والے دن پکڑے جائے گے اور ہم بھی ایزے وام الناس یہ سمجھدار لوگ گنگے شیطان بنے ہوئے ان کے سامنے پوچھتے نہیں ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ سیدنا عمر کا واقعہ بیان کرتے ہیں ممبر پر مولوی صاحب او جی سیدنا عمر سے ایک بندے نے بھرے مجمع میں پوچھ لیا تھا آپ نے ایک کرتہ کہاں سے سلوایا مالک نیمت میں تو ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی آپ کا قد لمبا ہے آپ نے کیسے سلوا لیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر جواب دے گا عبداللہ بن عمر وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ کو اپنی حصے کی چادر گفت کی تو پھر اس نے کہا کہ اے میر المومنین اب آپ بات کریں ہم سنیں گے بھی آپ کی اطاعت بھی اختیار کریں گے حضرت سلمان فارسی تھے یہ کھڑے ہونے والے تو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا جو مولوی ممبر پر یہ واقعہ بیان کرے تو جب بھی کوئی مولوی واقعہ بیان کرے تو گونگے شیطان نہ بننا جیسے ہی وہ ممبر سے اترے اس سے پوچھنا کہ اس واقعے کے تناظر میں کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پانچ سال پہلے آپ سائیکل پہ آئے تھے اس مسجد میں آج آپ کے نیچے گاڑی کہاں سے آگئی آپ کی تو تنخواہ بیس ہزار پہ ہے بیس ہزار کا تو پٹرول نہیں اس میں ڈال سکتا کیونکہ آپ نے ہمیں خود ہی بتایا نا کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا تھا تو میں آپ سے بلکہ آپ نے بعد میں نہیں پوچھنا سر نا تقریر کے دوران کھڑے ہونا ہے ایسے کر کے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ حضرت سلمان فارسی سنت بھی عمل کرنا ہے سلمان فارسی خطبے کے دوران کھڑے ہوئے تھے نا تے تو بھی جڑا بڑھنا تیرے خطبے دوران کھلوئے پھر ہوا اور پوچھے سر تو آڈی تنخواہ ویزار پہ گڑی کی تو رکھیجے دسو خرچہ کس طرح چلا رہے ہو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ظاہر ہے چندہ تو اس کے اگر قبضے میں تو ہم تو یہی اس نظام رکھتے ہیں نا کہ چندہ میز یوز نہیں ہو رہا انورٹڈ کامز میں تو پھر یہ کہاں سے چل رہے ہیں معاملات ڈرائیور رکھے ہوئے اور اس طرح کے علماء کی بھرمار ہے اسلام آباد میں کیونکہ میرا سٹی اسلام آباد بھی ہے نا میں وہاں کئی علماء کو جانتا ہوں جو چار پانچ سال دس سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے ترخواہیں ان کی اتنی ہیں آج گاڑیاں نہیں ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں کوٹھیاں بھی ہیں اور جو مسجد کے اندر ان کی فیرونیت ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے اتنا سیریس چیرہ ہوتا ہے میرے حال انہوں نے بنائی اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی نیڑے نہ لگے ساکھیں ہاں ہاں کوئی پوچھی نہ لگے ہاں پورے بدماش گھنڈے ہوتے ہیں اور پھر جو انہوں نے گھنڈے آگے پالے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی نزدیک لگنے دیتے ہیں آپ یہ ذرا سوال کر کے دیکھیں جناب چار پانچ گھنڈوں نے پکڑ کے آپ کو بٹھا نہ دیا سلمان فارسی کو تو پھر دیکھ لیں سلمان فارسی نے کہے کر دے نہیں سب کہانییں کرائیں گے اوہ گھل نہ کرو اب اس طرح کا آپ ہم سے کوئی کر سکتا ہے ہم سے پوچھ سکتا ہے ہم سے پوچھ سکتا ہے ہمیں تو کسی چیز کی پروانی اللہ کے فضل سے ہم جو سٹیٹس اپنی لائف میں لے کے چل رہے ہیں ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ وہی ہے جو ہمارے پاس ہے اس سے بڑھ کے دیں اللہ کے فضل سے تو ایک موڈسیکل ہے ہم بتا دیں گے ہم نے کمیٹییں ڈال کے پچاس دار کی خریدی تھی آئے تک وہی چلا رہے تو یہ باتیں کرنا سان ہے دونیں دونیں جہانے مٹھے باؤ وہی بات ہے اس کے اوپر پریکٹیکلی چلنا بڑا مشکل